اسلام علیکم پہرے بچوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح گجرات کے علاقے میں مراتح حکومت قائم ہوئی نانا فرنویس کون تھے اور دگر کئی اہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی سپے سالار کھنڈے راؤ دا باڑے اور اس کے بیٹے ترمبک راؤ نے گجرات میں مراتح حکومت کی بنیاد رکھی دی کھنڈے راؤ کی موت کے بعد اس کی بیوی اومہ بائی نے احمدہ باد میں مغل سردار کو کے ساتھ لڑائی کی اور اسے شکست دے دی وہاں کے کیلے کو فتح کیا اس کے بعد گائے کواروں نے گجرات کے وڑودرہ کو اپنی حکومت کا مرکز بنا لیا اس طرح گجرات میں شندے حکومت جو اصل میں مراتح حکومت تھی وہ قائم ہو گئی مہدورہ و پیشوا کی موت کے بعد مراتح کی حکومت میں افتری پھیل گئی افرہ تفری ہو گئی چونکہ مہدورہ و پیشوا ایک بڑے لیڈر تھے ان کی موت کے بعد نانا پھر نویس اور مہاد جی شندے نے اس کی شرازہ بندی کی اسے مضبوط بنانے کی کوششیں کی جس وقت مہاد جی شندے اس جمالی بھارت میں مراتح کا تسلط قائم کرنے میں مصروف تھے اسی دوران نانا پھر نویس نے جنوبی بھارت میں سیاست کی کمان سمالی اس کام میں پٹوردن ہریپنت پھڑکے اور دیگر کئی سرداروں نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے جنوبی بھارت میں مراتح کا تسلط قائم ہوا اندور کے ہولکر ناکپور کے بھوصلے گوالیار کے شندے وڑودرا کے گائے کواڑو اور دیگر کئی نے اپنی شجاعت قیادت اور صلاحیت جیسے اعصاف کے ذریعے مراتح اقتدار کو وقار عطا کیا اور اسے مضبوط کیا مراتح اقتدار جب آخری مرحلے میں تھا تو یہی لوگ تھے جو اس کی ریڈ کی ہڈی ثابت ہوئے اور اسے مضبوط بناتے رہے اسے ختم ہونے سے بچانے کی ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی موسیقی 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 موسیقی